خواتین حضرات میں شاہ منصور الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایم نائنٹی نائنٹی بھی آپ کا اپنا پروگرام سچ کیا ہے کہ یہ کیسے مزاج ہیں میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ تمام کو ایمان کی بہترین 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 حالتوں میں رکھے میرا پروردگار آپ کے لیے بہت ساری آسانیہ آتا فرمائے جہاں پیر ہو وہی خیر ہو اور آپ کے لیے اس اور اس جہاں میں اللہ پاک کی ذات اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب و عطا فرمائے ایمان عطا فرمائے عزت عطا فرمائے دنیاوی اور آخرت کی ذلت سے محفوظ فرمائے میرا پروردگار آسانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین خواتین حضرات سچ کیا ہے کافی دنوں سے پروگرام میں آپ کو نہیں دے پارا عرض یہ ہے کہ اگر تھا پھا کرنی ہے تو پھر یہیں پہ کہیں بھی جیسا ابھی آپ مجھے ایک لوکیشن پہ دیکھ رہے ہیں کہیں بھی کچھ بھی کر کے آپ کو پروگرام میں دے سکتا ہوں مگر چونکہ آپ سے وعدہ یہ ہے کہ آپ کو وہ چیز دینی ہے جو بالکل حقائب پہ مبنی ہو اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو کوئی اس میں آمیزش نہ ہو کوئی اس میں کیمرہ ٹھک نہ ہو تو اسی پیٹرن پہ چل کر کے اسی اس میں چل کر کے ابھی یہ جو ناغے آ رہے ہیں اور یہ جو وہ صرف اور صرف اسی مد میں ہوں گے تو آپ تمام دوستوں سے کہنا یہ ہے کہ آپ کو بھول جائیں ہم اتنے تو بے وفا نہیں آپ سے کیا گلا کریں آپ سے کچھ گلا نہیں خواتین و حضرات سچ کیا ہے کہ ریت سچ اور حق احباب سے لوکیشن کا معاملہ چل رہا ہے بہت سارے کیسز پہ بہت ساری سٹوریز پہ کام کر رہا ہوں بہت جلد انشاءاللہ اوپر نیچے آپ کو اللہ کی میربانی سے شوز کی بھرمار نظر آئے گی آج لائے بانے کا مدہ مقصد یہ ہے کہ آپ تمام دل چھوٹا مت کیجئے گا آپ تمام اپنے حوصلے اپنے ظرف کو بلند رکھئے گا اور مشتمہ رہیے گا مشتمہ رکھئے گا اور اس اس میں سنی سنائی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ اب ان کے ساتھ یہ ہو گیا اب ان کے ساتھ وہ ہو گیا بہت ساری افواہیں اور بہت ساری چیزیں ہوا میں گردش کریں گی آپ کی ہوا کو خراب کریں گی مگر آپ کا جو نظام ہے آپ کا جو وطیرہ ہے کہ نکل تیری ہوا خراب آپ نے اسی پیٹرن پر چل کر کے اپنی ہوا کو خراب نہیں کرنا کوشی یہ کی جگہ کہ دوسرے کی ہوا بھی خراب نہ ہو مگر چونکہ اگر دوسرا ہوا خراب کرنا ہی چاہے تو پھر اس کی ہوتی رہے ہماری بلا سے خواہدین و حضرات آج کا یہ سیشن مختصر سا سیشن ہے اس میں کچھ باتیں میں نے کر لی ہیں اور کچھ کرنے جا رہا ہوں ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں کہ جالی آمل کس طرح سے لوگوں کے اوپر جو ہے اپنی دھون سماتے ہیں اور جو اصلی آمل ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی نقطے کے آمل ہوتے ہیں جو سفلی علوم میں سے اور شیاتینی علوم میں سے جس کو عام اسطلاح میں ہم جادو کالے جادو کے نام سے کس طرح سے بندوں کو لوٹتے ہیں کس طرح سے اپنے شوب دید دکھاتے ہیں کس طرح سے معاملات کو کرتے ہیں کس طرح سے بندوں کے ذہنوں پر قبضہ کرتے ہیں کس طرح سے نظر بندی کرتے ہیں تو وہ سارا کچھ کر کے کس طرح سے اپنی دکان داری چمکاتے ہیں تو ایک ریل سٹوری پہ کام کر رہا ہوں اس کا کچھ حصہ میں سکرین پہ نہیں ڈال سکتا چونکہ اگر ایسا کروں گا تو وہ احباب محتاط ہو جائیں گے تو وہ میرا جو کیا دھرا ہے وہ بلکل بیش میں رہ جائے گا تو دوسرا یہ ہے کہ جو ایکسپوزنگ کا سلسلہ ہے وہ بھی بند نہیں ہوا جو کا تون جاری کا ساری ہے انشاءاللہ اس پہ بھی جو فیک شو کرنے والے ہیں ان کا پردہ بھی جس طرح سے میں اور میرے بچے اور آپ سب مل کر کے ہم چاک کر رہے ہیں وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا اس میں چاہے کوئی بھی ہے اس میں مطلب میرا اس نظام میں کوئی دوست نہیں ہے اگر کوئی فیک کرتا ہے تو وہ میرا دوست نہیں ہے اگر کوئی فیک کر کے میرے ساتھ دوستی رکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ یاد رکھ لے کہ فیک کر کے وہ میرے ساتھ دشمنی تو کما سکتا ہے یا آپ کے ساتھ یا پوری انسانیت کے ساتھ دشمنی کما سکتا ہے مگر آپ اس کو دوست نہیں بنا سکتے ہم اس کو دوست نہیں بنا سکتے تو اس کام کے حوالے سے وہ ہمارا دشمن ہے ایسے مذہب انسانیت کے حوالے سے وہ ہمارا بھائی ہے اور مذہب اسلام کے حوالے سے وہ ہمارا واقعی بھائی ہے تو خواتین و حضرات سب کو تو پتا ہے مگر کہاں پہ انہوں نے کس طرح سے کیا اور وہ جو آپ کی سمجھ میں نہیں آیا جس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں جو ٹرک انہوں نے وہاں پہ استعمال کی وہ ٹرک آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں تو وہ نہیں دکھاؤں گا آپ کو چونکہ میرا وہ کام ہی نہیں ہے تو یہ کام ہے آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے انشاءاللہ آپ کو بہتر کر کے دکھائیں گے اور ان سے بھی اچھا کرنے کی جو ہے پوری کوشش کر رہے ہیں اور ان سے بھی اچھا کر کے ان کا کردار آپ کو دکھانے کی پوری کوشش کریں گے تو لہٰذا ان بچوں کا چینل ای این ٹی وی نائن جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اس پہ بھی رون کے میلے لگائیے کمنٹس کیجئے اس پہ بچے آپ کو جہاں ایکسپوز کر کے دکھا رہے ہیں یہ بھی ایک انٹرٹین کا ایک حصہ رہے گا اس کے علاوہ بھی انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے وہاں پہ آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو اور سوچنے کو ملے گا ابھی میرے پاس تم ہو کا ایک بہترین سانگ جو ہے محمد ایمان کا میں نے یہ ریکارڈ کیا اور اس شو کو میں نے ڈال دیا ہے وہاں پہ آپ سنیے گا اس کو اور ایمان کے ٹیلنٹ کو دیکھے گا کہ بچے ما شاء اللہ کس طرح سے ٹیلنٹڈ ہیں اور اسی طرح سے محمد نومان الحق ای این ٹی وی نائن ٹیم کا کیپٹن جو ہے وہ بھی بڑا پرعظم ہے اللہ کی مہربانی سے اور آج کل ان کی پریکٹس اور ان کی ریاضت جاری ہے انشاءاللہ بہت جلد وہ آپ کو ایک ریل ایک ہنٹرڈ شو دینے والے ہیں تو انشاءاللہ ابھی سر دست آنے کا مدہ مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو نہیں بھولا مگر چونکہ میرے شوز جو ہوتے ہیں وہ دور دراز کے علاقوں میں ہوتے ہیں اگر یہی پہ جا کر کے ملتان کے یا کسی بھی ایریے میں جا کر کے کسی بھی قرائے کے مکان کو یا کسی بھی جاننے والے کے مکان کو اجتماع کرنا ہوتا تو ہفتے میں دو سے تین شو آپ کو دیتا تو دو سے تین نہیں دے سکتا ہو سکتا ہے کہ دو مہینے میں بھی آپ کو شو نہ مل سکے تو اس کو فقیر کی کتا ہی نہ جانیے گا اس کو مجبوری جانیے گا اور اس پہ سر کو بلند رکھئے گا فقر سے سر کو انچا رکھئے گا کہ آپ سچ دیکھنے والے ہیں اور آپ کے اس سینل پہ آپ کو بالکل ریل اور بہترین سٹوریج پہ کام جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے اور ریل کام دیکھنے کو ملتا ہے انشاءاللہ تو اس اس میں جو ہے بہت جلد انشاءاللہ شوز کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا اور آپ سے بھرپور گزارش یہ ہے کہ سماج دشمن اناثر کی نفع ضرور کیجئے اور ان کو ان کے مقاصد میں کبھی بھی کامیاب مت ہونے دیجئے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اگر اپنے گردو نوا میں کوئی لوکیشن رکھتے ہیں تو اس پہ مجھے متلا کیجئے اگر واقعی وہاں پہ کچھ ہے دیکھئے یہ پھر ہمارے آنے کا جو ہے مزہ بھی آئے گا اس خرچے کیے کا مزہ بھی آئے گا ابھی بہت ساری جگہوں پہ گئے آپ یقین کیجئے بہت سارا ٹائم بھی ضائع کیا بہت سارا خرچہ بھی کیا مگر مدہ ندارت نتیجہ صفر کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ شو بھی ریکارڈ کیے پڑے بھی ہوئے اور وہ جو ہے مطلب اتنا سارا سفر اتنی ساری مائلج اتنی ساری تھکن اتنی ساری بے آرامی کر کے پھر وہاں پہ کچھ نہ ملے تو پھر آپ کو دکھانے کا مزہ نہیں ہے فارغ نہیں بیٹھا ہوا مسلسل ورک میں ہوں کام کر رہا ہوں تو انشاءاللہ بہت جلد بہترین خالص سچ پہ مبنی بہترین سٹوریز لے کر کے آ رہا ہوں دل چھوڑا مت کیجئے گا اپنے آپ کو بہترین رکھئے گا اور خوش رہیے گا اور خوش رکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال لگتے ہوئے امت مسلمہ کی انسانیت کی سلامتی کے لیے جتنی بھی دعائیں ہو سکے اسے ضرور کیجئے گا چونکہ یہ وہ خطرناک وقت ہے جس وقت میں لوگ آپ کو آپ کے ایمانوں کو کھی بنا کر کے آپ کو لوٹ رہے ہیں تو اس دجالی کیفیت سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسنون اذکار ہیں ان کو ضرور کیجئے گا اور اپنی تمام تر ضرورتیں جو ہیں اللہ سے طلب کیجئے گا اور بہترین ایمان کی حالتوں کی دعا کیجئے گا اپنے میزبان شاہ منصور الحق کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ تو بہت جلد حاضر ہو رہا ہوں بہت ساری سٹوریج لے کے اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ بات